یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ڈنڈی بھی لگی ہے اور ڈنڈی کس کے ساتھ لگی ہے ابوے کے ساتھ بڑی ڈنڈی لگ گئی ہے تھوڑی نہیں لگی واوی لگ گئی ہے مجھے نہیں پتا یہ مصرہ پڑا تو ہر شاہد قادری صاحب نے ہے تو اللہ ان کو بھی ذہت دے کوئی کہندہ نہیں ہوں پوت کا آرامہ مجھے عجیب تماش بھی نہیں ہے کسی کا پتر گھرنا باپ کو نین پڑتی ہے عجیب تماش بھی نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں باپ سے بڑی ڈنڈی لگی ہے اور ہم بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن قربان جاؤں ماں باپ پہ یہ بھی بڑے کلیجے والے ہوتے ہیں ہم لائیو انسلٹ کرتے ہیں باپ یہ میری ماں کی دعا ہے اب بابا دعا کرتا رہا ہے نہیں بتاؤ مجھے یہاں کہ اب بابا دعا کرتا رہا ہے یہ اللہ میرے منڈے مگڑینا نہیں لائیو انسلٹ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کی لائیو انسلٹ اگر بلکل اس کے موہ پہ اس کو دکھاتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے تو کیا بے نے دعا نہیں کی تھی یا رجیب تماشی بھی نہیں ہے نہیں لکھوانا تو یہ لکھاؤ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور حضرت رجی یہ آپ تب سمجھو گے جب آپ باپ بنوں گے کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اپنی اولاد کو لہو پلا کے حضرت رجی جوان کرتا ہے میرے والد صاحب وابڈا سے میرے ریٹائرڈ ہیں وابڈا میں تو بعد میں لائن سپریٹ اینڈو ہے میرے والد صاحب پہلے میرے والد صاحب لائن مائن تھے تو کھمبے پہ چڑھ کے کام کرتا ہے اور میرے والد صاحب کے اس باغوں میں راڈ ہے اور اس پاؤں میں بھی راڈ ہے دو بار میرے والد صاحب کھمبے پہ گرے تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے میری ماں کی دعا ہے نہیں ہے وہ میرے لئے کھمبے پہ چڑھا تھا وہ میرے لئے چڑھا تھا یہ اس طرح نا کرو یار یہ باپ سے معاشرے نے کیوں دشمنی لے لی میں تو بہت بہت اپنی موجودگی میں کسی کو لیو پڑھنا دیتا میں کہنا پاہی تھا لے پڑھ تھا لے ہٹ میں نہیں تیرے کلوائے ڈنڈی سننی ہاں ماں اور باپ کی شان میں اگر کچھ آتا ہے تو سماؤ یہ خالی ماں والا میں نہیں سننا تو بھئی علماء مجھ ہاں ایک جگہ جا کے قرآن پاک میں یہ الازہ بھی بیان ہوا ہے کہ بھئی ذرا ماں تھوڑی کمزور ہوتی ہے اسے ذرا ایک سرالات کر لینا باقی تو ہر جگہ یہی آیا ہے وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِحْسَانَةً وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِحْسَانَةً وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِحْسَانَةً اور باپ ازردی اللہ میں نے اس دن بھی بات سنائی تھی اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا سنوک کرنا یہ وہ باپ ہے جتنا سونا بہو گے اتنا سونا ہی کاٹو گے اس کو مولانا روم نے بھی لکھا وہ کوئی باپ تھا نا بولا ہو گیا وہ رات کو خانسی کرتا تھا نون انہیں اندر نہیں سی پہن دی وہ نے کہنا کی طرح ابا ساری رات کھڑا ہوں کر دا میں انہیں انہیں اندر پہن دی اللہ ظالم بیٹا وہ گیا جا کے باری دیکھو کہہ انہیں ماں پہ اولاد دی خوش رہن دی ساری رات کھانگ دے سن لڑانا انہیں اندر نہیں پہن دی کہ تسی رہنا اے میرا کمبل لگو اور دنگران لے کمرے جس ہوں جائے وہ تو باپ تھا نا در جی اولاد کی خوشی میں خوش رہنے والا اس نے جناب وہ جس طرح میرا پتر خوش وہ مولانا روم کہتے ہیں وہ بابے کا پوت آگے بڑھا منڈے دا پوتر اور اس نے دادا جی سے کمبل لے لیا اور پاؤں پر راکے درمیان میں سے پھاڑ دیا آدھا جو ہے نا اس نے دادے کو دے دیا آدھا اپنے پاس رکھ لیا تو باپ اپنے پتر کو محبت کر کے کہتا ہے پتر کار کمبل آنگا ٹیل لگا ہے تو دادے دا کمبل ہے کہوں پاڑ لے ایدھا کمبل دا کیا کرنا ہمیں کہا بھائی یہ آدھا کمبل ایسی رکھی ہے جو تسی کھنگ ہوگی نا ایدھا دیکھتا نہیں دنگرانے کمرے جس ہوں گا یہ تو نعمت ہے ان کی خانسی بھی نعمت ہے یہ نہیں ملتے اور سائنس نے بڑی ترقی کر لیا بڑا کچھ آپ کو بزار سے مل جائے گا لیکن یہ نہیں ملیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ایک بار مسکر آ کے دیکھو تو ایک مقبول آج کا ثواب ملتا ہے لاؤ بزار سے کوئی ایسی چیز جس کو ایک بار دیکھو تو آج کا ثواب ملے گا اور ایسی ہستیاں یہ نہیں کہ دن میں ایک ہی بار دیکھنا دوسری بار ہی نہیں دیں گے ہزار بار دیکھ ہزار بار دیں گے اور قربان جاؤں یہ تو ان کے لئے بھی ہے جن کے پاس نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز جمعہ ادا کر کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے اللہ اس کے سارے سگیرہ گناہ معاف کر دے گا اور اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو سگیرہ معاف ہو جاتے ہیں تو اگر ان کی کرو گے تو اس لئے خوب حضرت جن کے پاس نہیں ہیں ان کو پوچھو جا کے حضرت ہی ہوتے کیا ہیں یہ ان سے جا کے پوچھو کہ ہوتے کیا ہیں حضرت آج مجھے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر دیا لیکن حضرت میرے پاس ماں آنے ہی ہے اور جو جو باپ کے سینے سے سینہ لگا کے تھنڈ پڑتی وہ تو پڑتی کہیں نہیں ہے جو ماں کی گود میں سر راکھے سکون ملتا ہے وہ تو ملتا ہی کہیں نہیں ہے اللہ نے بڑا حروری دیا لیکن ماں نہیں ہے اس کو میں بتاؤں ماں جو میں فرانی جگہ آ گیا لوکہ نے میرا بڑھا جتی پر میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ یہ میں کوئی اتنا پڑا پڑا نہیں ہوا یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں یہ میری ماں اور میرے والد کی دعایں ہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس اس وقت سائیکل اڑا کرتی تھی میں اپنی ماں کو سائیکل پر سیر کروایا کرتا تھا میری جو سب سے پہلی تنخواہ مجھے ملی میں نے اسے اپنے بوجی کو اس وقت میرے بوجی کی ساٹھ ہزار تنہا تھی اور پہلی سالری مجھے کتنی ملی میں نے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا خام کیا تین ہزار سالری ملی میں نے اس کے اپنے والد کو شود لے کر دی میں نے اس کا اپنی ہمی کو سود ہم تو حضرت اس کا بدل ہی نہیں دے سکتے خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کاری نہیں سکتے حضرت ہاں میں بھی بچوں والا ہوں میں بھی بیوی والا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے یہ محبت دیکھو بچوں میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں حضرت جب ان کا کچھ لینا ہو نا کیونکہ سیال کورٹ بڑا چھوٹا سائری ہے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پر جاتے ہوئے لوگ پہچان لیتے ہیں لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں دکانوں والے پیسے نہیں لیتے مجھ سے اب میری مجبوری ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں اب وہاں بھی میرے لئے بڑا مشکل ہو گئے یوٹیوب نے اتنا پریشان کر دی کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نکاب کر کے جاتی ہیں میں نکاب کر کے بلار نہیں گیا تھا لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان لیا تھا یہ میں ہمیں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو مل لیکن جانا پڑتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی محبت کیا آیا تھا کیا کرتی ہے درہ جی بلار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے اے رنگ میرے پتر نے سونا لگا ہے بلار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں سچ بتانا حضرت کبھی ہمیں سے کوئی ماں کو لے کے گیا بزار ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے کوئی بھی لے کے جانا ہے وہ ساری جتی ہی سارے چاہویں ہی کدھی ہوتے نہیں دیکھے بڑھیوں کو پہے دنے ہیں وہ جڑا دل کر دا لیں لیکن کدھی بھی نہیں بولی ہے کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بزار اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کہیں یہ جوتی میرے ماں کو سونی لگی ہے کہ نہیں پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے لیکن کیا کریں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں ہاں پتا ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی نہیں بولتی حضرت جی ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں امام حسن بسری کہتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو توافیق تابع کرتے دیکھا اس نے پیچھے ایک گھٹری رکھی ہے میں نے کہا اس کو کیا فتا پڑی کہ یہ گھٹری میں کیا رکھا ہوا کہتے ہیں جب تواف سفاری ہوا اس نے گھٹری کھولی تو اندرز ایک بڑیا نکلی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں یہ میری ماں ہیں اور میں جمل سے اس کو لے کے اسی طرح آئے ہیں اور پورا حاج اس کو کندوں پر اٹھا کے کیا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری ماں نے درد زیع کی وجہ سے تیلی چیخ ماری سی تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے ہاں ان کے ساتھوں میں بتیں کرو راتی انہوں نے پہر دباؤ انہوں نے پنیاں تیل لاؤ انہوں نے اکھاں بچھاؤ انہوں نے دل بچھاؤ پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو یہ جس جس کے پاس ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا علمی ہے یہ منڈاو جا کے ناو تھے ویڈ لیفٹنگ کر کے بعد بقت سارے ہم تو پہلے مانوں ڈراند ہے ہاں ذری سب سے پہلے باپ کوئی ڈراتا ہے اس لئے یہ ان کی قدر کردیا یہ بگار سے نہیں ملینی میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گی لیکن یہ نہیں ملیں یہ نہیں ملیں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بیویوں کی سنو ضرور لیکن اچھا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پینا نہیں سنو ضرور لیکن نہیں کٹویڈنڈی نہ مار اور پہنانا تو بلکلی چنگا سلوک کرو میں نے اس دن بھی سنایا تھا میاں صاحب میں پینگ چڑھا ون گئی تو ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں ونگا دیکھو نا حضور نے کیا تعلیم دیا آپ نے تو دورت شیمہ کے لیے کملی بچھا دیتی اگر دور کی شگی بین ہوتی تو دور کیا کرتے دور نے تو شیمہ کے لیے کملی بچھا دیتی میں پینگ چڑھا ون گئی ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں ونگا ماؤں دیتے اور چڑھا دی ویران کو لوں مانگ دی بھائی میں سنگا خوب موبتیں نچھا ورک کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو پھر دیکھو حضرتی پھر رانگ کیا لگتے ہیں پھر دیکھو رانگ کیا لگتے ہیں